اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیر وافیت سے ہوں گے آپ سب کو اس نئے کورس میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں آنا اور سننا قبول فرمالے امید ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پر کہی گئی باتوں کو گورس سے سنیں گے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ جی تو پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو تعرف کروا دیتی ہوں کہ اس کورس میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے بارہ ہیں اور یقیناً آپ کو ان ناموں کے نام بھی آتے ہوں گے آتے ہیں نا آپ کو نام چلیں ذرا ایک ساتھ میرے ساتھ ایک دفعہ دھورا لیجئے محرم، صفر، ربی الاول، ربی الثانی، جمادی الاولا، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذلقعدہ اور ذلحجہ ہم شاباش بچوں جی کونسا مہینہ جا رہا ہے جی یہ جمادی الاخرہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد آئے گا رجب، پھر شعبان اور اس کے بعد آئے گا رمضان کا مہینہ تو انشاء اللہ تعالی اس کورس میں میں آپ کو پڑھاؤں گی رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ اس کے آنے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے پیارے بچوں جس طرح ہماری گھر کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کے آنے سے پہلے ہم کچھ تیاری کرتے ہیں اسی طرح رمضان کا بہینہ بھی ہمارے لئے مہمان ہے اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ تیاری کرنی ہوگی ٹھیک ہے؟ تو بچوں سب سے پہلے ہم دعا شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا لیسن پڑھیں گے جنہیں دعا کرتے ہیں جی پیارے بچوں تو رمضان کا مہینہ جو بہت ہی جل آنے والا ہے رمضان کے بہت سے نام ہیں اس کو شہر التقوی بھی کہتے ہیں اس کو شہر المساوات بھی کہا جاتا ہے اور اس کو رمضان کریم بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کے بہت سے نام ہیں اس مہینے کی اہمیت کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے جی تو بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز سب سے اہم کتاب قرآن ہے اور یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا اس وجہ سے رمضان کے مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا تو اس وجہ سے بچوں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں قرآن کو بہت زیادہ پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہے تو پیارے بچوں اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے تو پیارے بچوں آپ کو کیا سمجھ آئی شیطان کے بارے میں کہ شیطان کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے اور ہمارے لئے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور شیطان جس نے ہمیں پورے 11 مہینے برائیوں کی طرف راغب کیا برائیاں کرنے کو کہا اب وہ بہت زیادہ اس مہینے میں روتا ہے کہ مسلمان اپنے کیا کریں گے اچھے اچھے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو پیارے بچوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کی جو زندگی کا ایک اہم مہینہ ہے ہم نے اس میں کون سی عبادات کرنی ہے ٹھیک ہے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیا اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیامون دیکھتے یا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت دعا کرتے تھے ہمیں سب سے پہلے وہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس دعا کو خصوصاً رمضان آنے سے پہلے یعنی جس دن ہم چاند دیکھیں گے رمضان کا اس دن یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہ دعا کیا ہے اے اللہ ہم کو آپ امن و ایمان سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جی پیارے بچوں جب آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے پیارے بچوں ہم اپنی زندگی میں صرف اس طرح کام کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیونکہ وہی عمال کامیاب ہوں گے جو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور بچوں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مزے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اچھے عمل کا بدلہ خود دیتے ہیں ہر اچھے عمل کے لئے اللہ نے ویسے تو عجر رکھا ہے لیکن رمضان کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسمولی وانا اجزی بھی یہ روزہ تو میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا پیارے بچوں یہ روزہ اگر ہم خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ عجر دیں گے اور رمضان کے مہینے میں جو نکی کی جاتی ہے اس کا عجر عام دنوں میں کی گئی نکی سے سیونٹی ٹائمز زیادہ ہوتا ہے یعنی ستر گناہ زیادہ عجر حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو کیونکہ شیطان بھی قید ہوتا ہے اور ہمارے لئے آسانی بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیوں نہ ہم بہت زیادہ نکیہ کریں اور ساری نکیہوں کے بعد ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش محسوس بھی کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے پیارے بچوں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سکیٹ رکھتی ہوں جیسے کہ آپ کو بتاتی ہوں کہ دو فرنڈ سے ایک کا نام ہے سلمہ اور ایک کا نام مریم ہے ٹھیک ہے سلمہ کہتی ہے اسلام علیکم مریم کیسی ہو مریم کہتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے آؤ کچن میں چلتے ہیں اور کوئی چیز کھاتے ہیں سلمہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی ہم کچھ نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارا روزہ ہے مریم کہتی ہے ہاں ہاں لیکن ابھی کسی کو کیا پتہ چلے گا آؤ ہم چپکے سے کھانا کھا لیتے ہیں سلمہ کہتی ہے کہ نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کے لئے تو روزہ نہیں رکھتے نا ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے رکھتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بات سن کر پھر وہ بھی کہتی ہے مریم کہ ہاں واقعی تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو اللہ تعالی تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم آفتاری کے وقت ہی کچھ کھائیں گے پھر وہ کہتی ہے کہ دیکھو روزہ نہیں گزر رہا چلو ایسا کرتے ہیں ہم کوئی اچھی سی مووی دیکھ لیتے ہیں اس طرح ہمارا روزہ بھی گزر جائے گا اور ہمیں بھوک بھی نہیں لگے گی تو سلمہ کہتی ہے نہیں تمہیں معلوم ہے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے ہاتھوں کی اپنی زبان کی ہر چیز کی حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے کیوں نہ ہم تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں اور پھر تھوڑا سا آرام کر لیں اتنی دیر میں روزہ بھی گزر جائے گا اور اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ اگر ہم روزہ رکھ کے غلط کام کریں گے تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی بہت زیادہ عجر بھی نہیں ملے گا یہ سن کر مریم بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میں غلط کر رہی ہوں اور وہ دونوں پرینڈز وہی کام کرتی ہیں جس کو کرنے سے ان کو اس کا عجر مل جائے تو پیارے بچوں شیطان اگرچہ قید تو ضرور ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ہم گیارہ مہینے غلط کام اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ ہم ایک مہینے یہ ٹریننگ حاصل کریں کہ ہم نے ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ باقی مہینوں میں بھی ہم اپنے آپ کو بچانا سکیں اور ہم نکیاں کما سکیں ٹھیک ہے بچو تو اب آپ کو کیا سمجھ آیا کہ روزہ دراصل کیا ہے جی روزہ صبح صبح طلوع افتاب سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے نیت کرنا اور اس وقت سہری کھانے کا نام ہے کیونکہ وہ روزے کا وقت ہوتا ہے اور پھر مغرب کی آزان تک کچھ نہ کھانا اور نہ پینا اور ہر طرح کے برے کاموں سے بچنا روزہ ہے ٹھیک ہے بچو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں میں آپ کو روزے کے بارے میں اور بہت ساری باتیں بتاؤں گی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہد اللہ الہ الا انت نستخبیروکا و نتوبو الیک